بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین ناظرین محترم میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب کس قدر عظمت و طہارت والا ایسا متخر ایسا موتبر اور ایسا منزہ کے کسی اور کے حصے میں ایسا حسب و نصب نہ آیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سارے ہی نفوس پاک منزہ کسی بھی قسم کی کمی اور عیب سے مبرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چنا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ابو کی نانا کو چنا اور ابو کی نانا میں قریش کو چنا اور قریش سے بنو حاشم کو چنا اور بنو حاشم سے مجھے منتخب فرمایا سبحان اللہ تمام ہی نفوس مبرہ تمام ہی نفوس عالی مرتبت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو حسب و نصب عطا فرمایا ہم اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور کوئی کمی واقع نہیں تھی تمام کے تمام حضرات مہت تھے توحید پرست تھے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کی شکل میں آیا ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بتوں سے بزاری ظاہر کی تو آزر نے آپ کو گھر سے نکال دیا یا آپ نے آزر کے گھر کو چھوڑ دیا آزر سے مراد بہت سے علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ ان سے مراد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مجازی والد لیا گیا ہے ان کے حقیقی والد نہیں تھے بلکہ وہ ان کے چچا تھے ان کے حقیقی والد کا نام تارخ تھا کیسے ممکن تھا کہ نور نبوت کو کسی بد پرس کے سلم میں رکھا جاتا اور زبان عشق تو یہی کہتی ہے کہ ایسا گمان لانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب پر بہتان ہے چھوڑاچے آئیں ہم کچھ ایسی ایسے دلائل دیکھیں کہ جن کے ذریعے ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ وہ تارخ تھا اور وہ ان کے چچا تھے اس کے بارے میں ایک تو یہ دلیل ملتی ہے کہ عربوں کے ہاں رواج ہے کہ وہ چچا اور دادا کے لیے کبھی کبھی اب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی اب یعنی باپ کہہ کر پکارتے تھے اسی طرح قرآن وجید میں سورہ کاف کے اندر جد اور اجداد کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو ہم ابن یعنی کے باپ دادا کے معنیوں میں لیتے ہیں اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے فرت جذبات میں آذر کے لیے دعا مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دعا مغفرت سے سختی سے منع کر دیا جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں تو نماز میں دعا ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر سیدنا عبراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے رب میرے اور میرے والدین کو بخش دے اور اس دعا کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے یعنی اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آذر نہیں تھا بلکہ وہ آپ کے چچا تھے آپ علیہ السلام کو یہاں نماز کے اندر جو مغفرت کے لیے جو انہوں نے دعا مانگی ہے یقیناً وہ کسی بدھ پرس کے لیے نہیں ہو سکتی ان بہت سارے دلائل سے میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر پیدا ہونے والا یہ سوال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آذر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ بدھ پرس تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسب و نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک اور ان کے والد محترم جناب سیدنا عبداللہ تک پاک اور منزہ اور بہترین ہے اللہ تعالی میری اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے اور آپ کے اور ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عشق اتا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین